ملوانا فضل رحمان کی جو تقریر کیا ہے وہ اس کو اب مصرط کرتے ہیں تیرہ سال سے کشمیر قائمہ کامیٹی کا چیئرمین رہا سوکر یہ وہ ایلمنٹ ہے جو کبھی بھی گلگت پلدستان کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں سب نے ہی متفقہ حمایت کی ہے ابھی آن اون کرنے کا مقصد کشمیر کاز کو کیا نقصان ہو رہا بھائی تہتر چوہتر عرب روپے وہ لے کے بیٹھا ہوا اور اپنا اہد وفا شامل کرے دوگرہ کو بھگانے میں جو کردر ادا کیا ہے جب ریپرنڈم ہوگا تو ہم ان کے ساتھ آٹھ سے نو سیٹے پیٹھے آئی ڈیپل سپارٹی کے تین سے چار سیٹے نونڈی کے دو سے تین سیٹے تیرہ کی انصاف دس گروپوں میں ٹیوائٹ ہوئی ہے لیچوں کی باتیں جو ابراہم خان صاحب جو ہمیں درست دیتے تھے کسی نوجوان کو ٹکٹ نہیں ملا پیچھ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں میں بزادہ خود جوانا دو دار چھے سے اس کو پر ہم کام کر رہے ہیں اور اس سے پہلے جو ہے اومی ایٹ چھن کمیٹی کے پلٹ فارم سے بھی ہم نے اس کو پر بہت پیمانے پہ جوانا اس کو آواز ہے ہم نے اٹھایا درنے لگایا پوری جی بی میں جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ان کو بھی ہم نے لے کے چلے ابوری آئینی اس سیٹ اپ کے جیلی ہے ابھی لوگ کے انتظار کر رہے ہیں گلیت بات استاد کیونکہ تہتر سال بہت بڑی ایک تاریخ ہے جوانا ایک بچہ پیدا ہو کے تہتر سال بات جوانا وہ وفات ہوتا ہے یعنی ایک زندگی اس کے گزر جاتی صدی تو مسئلہ ساری یہ ہے کہ ہمیں پور امید ہے اس دفعہ کہ ہمیں آئینی اموری صحبہ مل رہا ہے گلیت باتستان کے لیے اور یہ بڑی خوشخبری ہے ہمارے لیے کیونکہ اس جدو جہت میں بہت سارے گلیت باتستان کے سٹیک ہولڈرز اور بہت ساری جو پبلک کے اپینینس جو سب کو ہم نے رائے لے کے یہاں سے لمباد آئے اس کو تھوڑا سا الیکشن سے پہلے اس کو ہمیں اسٹیٹس ہمیں دیا جائے دیکھیں ملالا فضل رحمان کے جو ہم جو کل جو تقریر کیا ہے اس کو ہم مسرط کرتے ہیں اس نے گمہ فراغ کے جوہر نے گلیت باتستان کے لوگوں کو جانا کچھ پیچھے کرنے کی کوشش کی ہے دیکھیں وہ تیرہ سال سے کشمیر قائمہ کامیٹی کا چیئرمین رہا سوکے رہا جب بھی کشمیر کو کوئی اسٹیٹس ملنے کی بات تھی نوازشریف کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی اس کو بھی کرنے نہیں دیا یہ وہ ایلیمنٹ ہے جو کبھی بھی گلگت باتستان کو خوشحال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ جے یو آئی جمعت اسلامی جتنے بھی پارٹیاں ہیں پاکستان کی سب نے متفقہ حمایت کی ہے ابھی آن اون کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کریڈٹ جو ہونا کہیں عمران خان کو نہ ملے اور اس کے علاوہ کے کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسرے کشمیر قاس کو جو نقصانات کی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے کشمیر قاس کو کیا نقصان ہو رہا بھائی کشمیر قاس تو ستر آتہ اسے سالوں سے تو جناب عشق کر کے بیٹھا ہوا اپنا پارلیمنٹ ہے فورٹی نائنٹ سٹی لے کے اسمبلی میں بیٹھا ہوا تہتر چوہتر عرب روپے وہ لے کے بیٹھا ہوا گلگت بلدستان کو کیا ملنا بارہ عرب روپے سے ہمارا اتنا بڑا خطہ ہمارا تو سیلیریوں میں پورا نہیں ہوتا تو کشمیری صاحبان جو ہے ہمارے لیڈران ہے جو ہمارے بھائی ہے وہ ان کو اپنے اہد وفا شامل کرے جسے ہمارے دادے پر دادوں نے ان کے ساتھ اہد وفا کر کے لاداق تک لاداق سے جمعو کشمیر تک جو دوگرہ کو بھگانے میں جو کردار ادا کی ہے اس احسان کے بدلے میں ہمیں مزید نہ ٹرکائے ہمیں اس احسان کا بدلہ بائی بندی کا رشتے میں عبوری آئینہ کے سیٹ اپ کے ساتھ ہمیں دے دیں ہاں جب ریفرینڈم ہوگا تو ہم ان کے ساتھ دیں گے تب تک عبوری آئینہ سیٹ اپ کے لیے ہمارے ساتھ دے دیں اور گلگت بلدستان کی جو سیاست ہے آج کل آپ کو دائیڈمک جو چینج ہوا ہے آٹھ سے نو سیٹیں پی ٹی آئی کی جو ہنا زیادہ کوشش کرنے سے آٹھ سے نو سیٹیں پیپلز پارٹی کے تین سے چار سیٹیں نون لی کے دو سے تین سیٹیں اور مذہبی سیٹیں ملاکہ ایک مخلوق ٹائپ کی حکومت بننے جا رہی ہے کیونکہ تیرے کی انصاف ایک پچھ پہ کھڑی نہیں ہے یا فرشان صاحب کی وفات کے بعد بلکل مکمل طور پر پی ٹی آئی جو ہے دس گروپوں میں ڈیوائٹ ہوئی ہے اور جن کا ڈومسائل ایک علاقے سے وابستگی نہیں ہے ان کو پر مسلط کیا ہے تو یہ انشاءاللہ ڈی چوک کی باتیں جو عمران خان صاحب جو ہمیں درست دیتے تھے وہ انشاءاللہ ہم مرکز میں بھی یہ بتائیں گے کہ یہ جو ہنن آئین صافیہ ہوئی ہے اور نوجوانوں کے جو پچیس پرسنٹ جو کوٹا تھا ٹکٹوں کے حوالے سے اس میں سے کسی نوجوان کو ٹکٹ نہیں ملا ہے لیکن آئینی عبوری صبح کے لئے ہم اب ابھی ایک انش بھی پیچھے ہٹنے کے لئے تیار نہیں ہے